فروری دو ہزار اکیس میں میں آ رہا ہوں دبائی آپ اگر وہاں پہ میرے سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں سکرین پہ دیئے گے نمبر پہ کال کر کے اپانمنٹ کی انفرمیشن لے سکتے ہیں ایکیو جمسٹونز کا بقاعدہ آغاز ہو چکا ہے اصلی اور مستند اور میاری نگینے اگر آپ لوگ حاصل کرنا چاہتے ہیں ایکیو جمسٹونز سے رابطہ کر کے آپ اصلی اور مستند نگینے حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ سٹرالجی یعنی علم نجوم سے لگاؤ رکھتے ہیں تو ہمارا یوٹیوب چینل سٹرالجر علی زنجانی پرسنل ضرور سبسکرائب کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد اسلام علیکم ایسٹرالجر علی زنجانی سے حاضر ہوں تمام بروج اور آج کا دن لے کر ناظرین تمام بروج اور آج کا دن جس میں ہم لوگ بتاتے ہیں کہ آج کے دن کے حوالے سے جو بھی آپ کا مفرد عدد ہے کہ اس کی روشنی میں اس کا تعلق تس سیارے کے ساتھ ہے اور اس کے آپ کی زندگی پر کیا اثرات مرتب ہوں گے اس سے پہلے میں یہ بتاتا چلوں کہ زنجانی جنتری دوہزار اکیس بارہ امامیہ جنتری دوہزار اکیس البیرونی تقویم دوہزار اکیس اور روہ ماہ کا شمارہ مہنامہ آئینہ قسمت اس وقت مارکٹ میں اویلیبل ہے آپ اس کی کاپی منگوانا چاہتے ہیں اس کو پڑھنا چاہتے ہیں سکرین پر نمبر آپ دیکھ رہے ہیں اس نمبر پر آپ کال کر کے اس کی کاپی منگوا سکتے ہیں آئیے بڑھتے ہیں دیکھتے ہیں آج کا دن کیسا رہے گا آپ کے لئے اٹھارہ جنوری دوہزار اکیس مفرد عدد بنتا ہے چھے جس کا تعلق ہے وینس یعنی زہرہ کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ ممکنہ طور پر تمام بروج کے اوپر آج کیا اثرات مرتب ہوں گے برجہ حمل ایریز کی اگر بات کی جائے تو آج کوئی ایک دری ناخواہش آپ کی پوری ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے سواجی حلقوں میں شرکت رہے گی والد کا ساتھ رہے گا بیرون مل سفر کے حوالے سے کچھ معاملات میں پیش رفت ہو سکتی ہے برجہ سوار ٹورس کی اگر بات کی جائے تو آج عزت رسپیکٹ میں اضافہ رہے گا نوکری پیشہ افراد بارل پھر بھی احتیاط کریں اپنے کام دوسروں پر نہیں ڈالنے اس وجہ سے مایوسی کی فضاء قائم ہو سکتی ہے برجہ جوزہ جمنائی کی اگر بات کی جائے تو آج کا دن ہر لحاظ سے آپ کے لئے بڑا بہترین ہے ازدواجی زندگی کے معاملات بہتر رہیں گے کامیابی آج آپ کا مقدر ہے جس بھی کام کو شروع کریں گے اس میں کامیابی یقینی ملے گی برجہ سرطان کینسر کی اگر بات کی جائے تو آپ نے جناب بہت زیادہ آج محتاط رہنا ہے آج اتنی بیچینی آپ کی طبیعت میں رہے گی کہ بہت کچھ کر بھی رہے ہیں لیکن پورا دن گزر جائے گا اور لگے گا یہی کہ آج ہم نے کچھ بھی نہیں کیا برجہ اصد لیو کی اگر بات کی جائے تو آج دوسرے افراد آپ کے لئے فائدہ مند ثابت ہوں گے اچھی خوشخبری ان لوگوں کے لئے جو محبت کی شادی کرنا چاہتے ہیں آپ کے لئے شادی کے لئے ستاروں کی پوزیشن بڑی بہترین ہے فیملی کو آپ اپنے کانفیڈنس میں لیتے ہوئے دل کی بات کر سکتے ہیں یا کسی کو پرپوس کرنا ہے تو اس حوالے سے بھی بات چیت آگے چلتی ہوئی دکھائی دیتی ہے برجہ سملہ ورگو کی اگر بات کی جائے تو آج آپ نے اپنی صحت پر خاص طور پر توجہ دینی ہے آپ کی والدہ کی صحت خراب ہو سکتی ہے کوئی ایک دوست بھی بیمار ہو سکتا ہے جس کی تعمارداری کے لئے آپ جا سکتے ہیں برجہ میزان لبرا کی اگر بات کی جائے تو لبرا والے افراد آج محبت کے معاملات میں آسانی دیکھیں گے آج کا دن دوسروں سے نفع حاصل کرنے کا دن ہے آج سفر کر کے اپنی چیزوں کو آسان بھی کر سکتے ہیں برجہ اکرب سکورپیو کی اگر بات کی جائے تو خرید و فروغ کے معاملات میں بہتری رہے گی فانانچلی طور پر ایک اچھا دن ہے کہ آج آپ پیسے کمانے کے ساتھ ساتھ کچھ پیسے سیو کرتے ہوئے بھی دکھائی دیتے ہیں والد کی صحت اگر بیمار ہیں تو ان کو شفا ملتی ہوئی نظر آتی ہے برجہ کاؤس ایجیٹیریس کی اگر بات کی جائے تو آج آپ کی پرسنالیٹی کا جو کرزما ہے وہ دوسروں کے لیے بڑا بہترین ثابت ہوگا دوسرے آپ سے مشاورت کرنا چاہیں گے آپ سے جو کم عمر ہے چھوٹے خصوصاً آپ سے مشاورت کر کے اپنی زندگی کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے اچھا مشورہ ان کو دیجئے گا برجہ جدی کیپریکون آج گفتگو بے پناہ رہے گی آج کپرانے دوست رابطے میں بھی آ سکتے ہیں والدین کے دوستوں سے منافع فائدہ مل سکتا ہے والد کی صحت کا خیال رکھئے گا اور اخراجات میں اچانک اضافہ بھی متوقع ہے برجہ ایکوئریس دلف کی اگر بات کی جائے تو آج کا دن دور دراز کے مقام پہ رہنے والے افراد اپنی فیملی کے ساتھ تعلقات کو بحال کریں گے دل کی بات کرنے کا موقع ملے گا سوشل میڈیا کا استعمال بھی زیادہ ہے کسی بھی کام کی ابتدا نیک ثابت ہو سکتی ہے برجہ اوت پائیسیس کی اگر بات کی جائے تو اخراجات میں تو کمییں بھی واقعے نہیں ہیں لیکن عزت اور ریسپیکٹ میں اضافہ ہوگا ذمہ داریاں آپ کے اوپر بہرحال بڑھتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں اب نہ کھار رکھئے گا اللہ حافظ